بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودین فوجیٹیو چینل میں خوش احمدید کہتے ہیں سعودی منسٹری آف حج کی جانب سے ایک وارننگ جاری کی ہے تمام ہی ایسے افراد جو عمرہ کے لیے پرمنٹ حاصل کر رہی ہیں ان میں کچھ بوگس پرمنٹ سامنے آئے ہیں جس کے مطابق اب آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے منسٹری آف حج نے ایسے تمام ہی لوگوں کو باقیادہ وارننگ جاری کی ہے کہ آپ اگر کسی ایجنٹ سے عمرہ پرمنٹ لے رہی ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے آپ کو ایک چیز یاد رکھنا ضروری ہوگی کہ جتنے بھی لوگ ایتمرنا ایپ کے ذریعے عمرہ بوکنگ کرتی ہیں چاہے وہ لوکل عمرہ اقامہ ہولڈر ہیں یا پھر وہ پاسپورٹ ہولڈر ہیں یعنی جو وزٹ ویزا والے ہیں کسی کو اگر نہیں مل رہا پرمنٹ تو وہ بعض اوقات ایجنٹس کا سہارہ لیتی ہیں اور ایجنٹس سے وہ دو تین سو ریال پانچ سو ریال میں پرمنٹ بنوا لیتے ہیں جو کہ جیلی پرمنٹ ہیں اور وہ پکڑے جا چکے ہیں اگر اب کسی کے ساتھ ایسا ہوا تو وہ پکڑے جائیں گے اور باقیدہ اب بارکوڈ کو یوز کیا جائے گا بارکوڈ جو آپ کے پرمنٹ پر لگا ہوتا ہے اسی سکین کر کے چیک کیا جائے گا اور اگر آپ کا ڈیٹا غلط نکلا تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہوگی اس کے لیے ایجنٹ کے لیے تو ہوگی یہ ہوگی لیکن آپ کے لیے یہ پرابلم ہو سکتی ہے اور آپ کسی مسئیبت میں پھنس سکتے ہیں تو آپ یہ غلطی مت کریں یہ منسٹری آپ فہاج کی جانب سے باقیدہ اقامات جاری کیے گئے ہیں کہ اگر آپ نے پرمنٹ لینا ہے تو ایت امرنا ایپ کو یوز کریں ایت امرنا ایپ پر زیادہ رش ہے زیادہ بیزی ہے اور پرمنٹ کم ایشو ہوتے ہیں اس لیے آپ ویٹ کریں کبھی بھی ایسی غلطی مت کریں ایجنٹ آپ کو ایڈٹ کر کے یا پھر آپ کو ایک فوٹو بنا کے اگر وہ دے دے گا تو آپ کے لیے پرابلم ہوگی جب آپ کا بارکورڈ سکین کیا جائے گا تو اس میں آپ کا ڈیٹا نہ ہوگا تو ایسی صورت میں آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے یہاں پر سزا کا اعلان تو نہیں کیا گیا اس رپورٹ میں جو سعودی گزت نے چھاپی ہے اور یہ چار دسمبر دوہزار بیس کو یہ سعودی گزت کی رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ تمام ڈیٹیل بتائی گی ہے لیکن یہاں پر سزا کا نہیں ابھی بتایا گیا سزا کیا ہے جرمانہ کیا ہے لیکن ظاہر ہے یہ ایک قانون ہے اگر قانون کی خلاف ورزی ہے تو ایسی صورت میں آپ کو بڑی سزا بھی ہو سکتی ہے ایک بڑا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اس بارے میں مزید انفرمیشن کوئی ہوگی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے ملتے ہیں کورنے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ